اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدون الصلوح الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسیر لی عمری وحللک دتم من لسانی یفقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمیم الخیر آج جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ مفعول کے مطالق ہم کچھ ایکسٹر پڑھیں گے ہم نے مفعول پڑھا تھا فائل کے بارے میں ہم نے پڑھا فائل کے بارے میں ہم نے اچھے خاص الدول دیا اور فائل کے بارے میں فائل مجہور بھی پڑھا رحم دلاللہ میں امید کر رہا ہوں ان تمام چیزوں کا آپ کا ذہن میں ہوگا آج جو ہم پڑھیں گے پہلے میں ایک حدیث لکھتا ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذہن کتنا دور تک کام کر رہا اور ہم نے جو سیکھا ہوا آپ تک کے ذہن میں بیٹھا ہے کی نہیں میں لفظ لکھتا ہوں کھولنے کے لئے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تین ماددہ استعمال ہوتا ہے کسی کو یاد ہے کھولنے کے بارے میں پتہا ماشاءاللہ چلے میں ریڈے سے ہی لکھتا ہوں بلیک میرا ختم ہو گیا تینوں پر زبر آتا تھا اس کا معنی کیا ہوا اس نے کھولا اس نے کھولا ماشاءاللہ تو ایک بار جلدی سے ایک بار فتحہ کا گردان سنا دے کوئی فیل ماضی کا گردان فتحہ کے مزدر سے گلت کر رہے ہیں سپیڈ بھی نہ کریں سپیڈ کریں گے گلتی کریں گے میں نے جو طریقے بتایا تھا آپ کو اگر اس کو ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کی گلتی نہیں ہوگی رٹہ مار کے یاد کریں ہوں گے تو بھول جائیں گے میں پکا بتا رہا ہوں لیکن اگر ماشاءاللہ ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا اللہ ہوتا ہے جی فتحہ سے ہوا اچھا اس کو مدارے بنا دے فتحہ سے کیا کریں گے علامت مدارے لگائیں گے یا اس کو ساگھی نہیں یافتہ ہو تو آراخر والوں کو یافتہ ہو ہو گیا تو یافتہ ہو سے گردان سنا دے کوئی موٹ شاید نفتاہ 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 یہ فیل مدارے ہم نے ایک اور چیز سیکھا تھا یہ اس فیل مدارے کو ایک نام دیا تھا ہم نے بتایا تھا میں نے معروف معروف یا معلوم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس سے فیل مدارے مجھول کن منا کے دے گا مجھے یفتہو رول اپلائی کر ایک بار کیا کرنا تھا رول ہمارے پاس تھا آخری عرف کو چھیڑنا نہیں ہاں آخری عرف کو چھوڑنا نہیں چھڑنا نہیں ہے دوسرے کو چھڑنا نہیں ہے ہاں ہاں چھوڑنا نہیں ہے جی زبر ہے اس میں وہ لیڈی ہم نے مٹایا اس کو اور جبر جستی ہم نے زبر دیا اور اس کے بعد علامت مدارے کو پیش سے بدل دیں گا فتحہ سے ہوا اس نے کھولا یفتہو سے ہوا وہ کھولتا ہے یہ کھولے گا یہ وہ کھول رہا ہے یفتہو کا معنی کیا ہوگا ماشاءاللہ اسے کھولا جاتا ہے یا وہ کھولا گیا اب اس کا معنی یہ ہے یہ میں ایک حدیث لکھ رہا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ لوگ کتنا اتنا مطلب آپ لوگ نے ماشاءاللہ اتنا کچھ سیکھ رہے کی ایک حدیث کا ترجمہ خود بخود آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ یفتہو یعنی اسے کھولا جاتا ہے یا اسے کھولا جائے گا ٹھیک ہے اسے کھولا گیا اسے کھولا گیا اچھا اب یہاں میں یا کو ہٹا کر کے چوتھا سی کا استعمال کرتا ہوں اس کا مطلب وہ کسی معنیس کے بارے میں آ رہا ہے کسی معنیس کے بارے میں آ رہا ہے کہ کسی معنیس کو کھولا جا رہا ہے یہ چوتھا سی کا ہے ٹھیک ہے میں بتا دیا اسی لئے آپ کو جی آئے گا مذکر میں بھی آئے گا اسی لئے میں آپ کو پہلے بتا دیا میں نے چوتھا سی کا استعمال کیا ہے میں نے بتا دیا آپ کو یعنی کسی معنیس کو کھولے جانے کا ذکر ہے ٹھیک ہے جی اب کسی کھولا جا رہا ہے وہ میں لکھ دے رہا ہوں جی کیا مانا ہو گیا تو ستہو ابو آبو دروازہ کھولا گیا دروازے کھولے گئے ابو آبو باپ کی جمعہ ٹھیک ہے کس کے دروازے ابو آبو جنتی ابو آبو جنتی جنت کے دروازے کھولے گئے باب مذکر ہے ابو آب بھی مذکر ہے یہ مذکر ہے تو مذکر کے لئے تو میں نے بتایا تھا کہ جب ہمارا مفعول چاہے وہ غائب فیل میں آجا غائب مفعول میں آجا سوری غائب فیل میں آجا یا نارمل فائل ہے ہمارا نائب سوری غائب میں بول رہا ماذرت نائب فائل ہمارے پاس آجا یا نارمل فائل آجا جب وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو یا تو سیگا نمبر ایک استعمال کریں گا اگر تو مذکر ہو اور اگر محنس آجاتا ہے تو سیگا نمبر چاہتا چوتھا استعمال کریں گے لیکن یہاں چوتھا نمبر سیگا استعمال ہوا جبکہ اب واپتوں مذکر ہیں اس کا جواب کون دے گا جی مجھول یوز ہوا ہے مجھول میں بھی وہی سیگا استعمال ہوگا چاہے وہ ماجی مجھول ہو چاہے وہ مدارے مجھول ہو سیگا وہی استعمال ہوگا اگر ہمارا فائل یا نائب فائل ظاہر ہو جاتا ہے تو یا تو سیگا نمبر ایک یا تو سیگا نمبر چوتھا استعمال کریں گے لیکن یہاں ابو آپ جمع کا سیگا ہے اور مذکر ہے معلوم ہے سب کو لیکن تفتہو کا لفظ استعمال ہوا چوتھا سیگا استعمال ہوا اس کی وجہ ٹھیک ٹھیک اچھے جا رہے تھے بولے 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 جا رہے تھے بولے ہاں جمع جب مقصر استعمال ہوتا ہے میں نے بتایا تھا نا جب کہ ہمارا مبتدہ جب ہمارا جمع سالم مذکر آ جاتا تھا یا جمع مقصر آ جاتا تھا تو جو ہمارا خبر ہوتا تھا یا ابھیر ہمارا جو اشارہ ہوتا تھا یا زمائر ہوتے تھے وہ واحد معلوم ہے استعمال ہوتا تھا لہٰذا ابو آپ غیر آقل کی جمع ہے یاد کریا میں نے آقل اور غیر آقل کی بتایا تھا یہ گیر آقل کی جمع ہے لہٰذا یہ معلوم کا سیگا استعمال ہوا واحد تھا یعنی یہاں بھی وہ رول اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے تُفتہو ابواب الجننتی تی جنت کے دروازے کھولے گئے یا کھولے جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے آ رہا کب یوم کا مانا یوم کا مانا کیا ہوتا ہاں پیر کے لئے استعمال ہوتا ماشاءاللہ جی پیر کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی میں اس نہیں ٹھیک ہے تُفتہو ابواب الجننتی جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں یوم الاخنینی پیر کے دن واہ یوم الخمیسی خمیس جمرات کو کہتے ہیں خمیس جمرات کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ترجمہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے کر پاڑے تُفتہو ابواب الجننتی یوم الاسنینی و یوم الخمیس ٹھیک ہے یہ ملا کے لئے کھا جائے گا یہ دونوں دین دروازے جنت کے کھولے جاتے ہیں یہاں تک دروازے اپلوگ ہو گئے لیکن اب آپ یہاں پہ آپ کو گوھر کرنا ہے جو ہمارا مین ٹاپک آج انشاءاللہ وہ ہے یہ یہ جو حالتِ نصب میں آیا اس کی وجہ کیا تھی ہے کہ حالتِ نصب میں آیا اگرچہ مفہول ہی من کر آ رہا ہے یہاں پہ ایک سے زائد مفہول آ سکتے ہیں یہ بات کلیئر اگر اپلوگ ایک سے زائد مفہول آ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یوم نہ کر کے یوم ماں آیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا ہمیں یہاں بھی یوم ملایا ہوا ہے اس کی جگہ ہمیں وجہ دیکھنا ہے آج ہمیں مین یہ دیکھنا ہے اس کے بعد حدیث کے انرالخف سے فا کا معنی کیا ہوتا ہے فا یوگ فرو کیا معنی ہوا اس کا پھر بخش دیا جاتا ہے انہیں اسے بخش دیا جاتا ہے لیکلی عبدین لیکلی عبدین تمام بندے کو بخش دیا جاتا ہے یعنی تمام بندے کے لئے لفظی مانا کریں گے تو تمام بندے کے لئے مغفرت کر دی جاتی ہے تو اب یہاں غور کرنے کی بات ہے یہاں پہ ہمارا فیل بھی آگیا فیل مجھور کے طور پر آگیا مدارے ساتھی ساتھ ہم نے یہاں پہ حالت رفع میں بھی دیکھ لیا اور یہ کس وجہ سے حالت رفع میں آپ کو بتانے کے ضرورت میں مجھے وہ نائف فیل کی وجہ سے یہ سب کو معلوم ہے نائف فائل کی وجہ سے سوری یوم الاسنینی اور یوم الخمیس یہ ہمیں آج پڑھنا ہے کہ اصل میں یہ کیوں ہمارے پاس نسب میں آیا اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ نارمالی ہم جب پڑھتے ہیں تو یوم الجمعاتی پڑھ دیتے ہیں یا یوم الجمعاتی کے بعد یوم پڑھ دیتے ہیں میم پر پیش پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آج یہاں پہ ہم نے زبر کو کیوں استعمال کیا تو یعنی ہمیں مفعول کے بارے میں تھوڑا اور ہمیں ایڈوانس ہونا ہے لیکن اس سے پہلے پہل یہاں حدیث ختم بھی حدیث کی لمبی ہے لیکن اتنا دور تیکھی ہم رکھتے ہیں انشاءاللہ جتنا دور ہم نے پڑھا وہ بعد میں ہم حدیث کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ آج ایک کام کرتے ہیں ہم سمری کرتے ہیں کہ آج ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ حالت نصب میں بھی آ رہا جر میں بھی آ رہا یہاں بھی نصب میں یہاں بھی جر میں ہیں یہاں بھی جر میں ہیں یہاں بھی جر میں ہیں اور یہاں بھی جر میں ہیں یہاں بھی نصب میں ہیں تو ہم آج ایک کیٹیگری بناتے ہیں کہ کس کن وجوہات کی بنیاد پر ہم نے اراب پڑھا تھا اور اراب میں ہم نے دیکھا تھا کہ حالت نفع نصب جر رفع نصب جر ہم نے دیکھا تھا کن کن وجوہات کی بنیاد پر کوئی اسم حالت رفع میں ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا اور حالت جر میں ہوتا ہے آج ہمارا منٹ ٹاپک یہ ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ مفعول کے بارے میں ہم تھوڑا اور ڈیٹلز میں جانیں گے تو اگر کوئی خاتا کلم لے کر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کھول لے اور اس طرح کا لائن بنا لے اس طرح سے ٹھیک ہے پہلے والے کٹیگری میں لکھ دے مرفعات مرفعات یعنی حالت مرفع میں اس کن کن وجوہات کی بنیاد پر ہمیں دیکھتا ہے دوسرا ہو گیا منصوبات اور تیسرا ہو گیا مجرورات ٹھیک ہے اگر آپ کی تینی شکل ہوتے ہیں یا تو وہ حالت مرفع میں ہوگا یا حالت منصوب میں ہوگا یا حالت مجرور میں ہوگا رفا نصف جر تینی ہمارے پاس اچھا اب آپ لوگ مجھے بتاؤ کہ سب سے پہلے ایک کام کرتے ہیں مجرورات جو ہے نا وہ بہت کم ہیں وہ بہت کم ہیں ایک دم کم کے برابر تو پہلے ہم مجرورات کو مکمل کر لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مرفعات اور منصوبات کے طرف جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے جب اسم پڑھ رہے تھے تو سب سے پہلے آپ نے کسی اسم کو حالت جر میں کب پایا تھا حرف جر بعد میں پڑھا تھا ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ پڑھا تھا مدافعات ماشاءاللہ مدافعات جو ہوتا ہے ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے یہاں پہ دیکھ لیں حرف جر یعنی حروف جر یہاں بھی دیکھ رہا نا یہاں پہ دو جگہ اپنے حالت جر میں دیکھا اور یہاں پہ حالت جر میں ہونے کے وجہ سے لام جر یہ جو ہے لام جر ہے ساتھ کے معنی میں آتا اور یہ لام لگنے کے وجہ سے کلی بھی جر میں ہیں اور اب دن تو مدافعات کے وجہ سے جر میں ہی ہے یعنی یہ صرف پورے عربی کے اندر صرف ان دو وجوہات کی بنیاد پر ہی کوئی حالت کوئی اس حالت مجرور میں ہوگا یا مجرور میں ہوگا یا حالت جر میں ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا آپ کو یہ سب سے آسان ہے ان دونوں وجہ کے علاوہ کسی اور وجہ سے آپ کو کوئی بھی اس حالت جر میں نظر نہیں آئے گا یہ کنفرم کر لے آپ لوگ یہ سب سے ایزی تھا جی اب آتے ہیں مرفعات کے طرف حالت مرفع میں ہاں بولیں مشنا مشنا سمجھانی میں تصنیہ کا اعراب یہ گھر بڑھ کرتے ہیں میں نے بتایا تھا اس ٹائم آپ کو میں نے بتایا تھا آپ لوگ گلتی یہ کر رہے ہیں زبر زہر پیش کو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ گلتی نہیں کرنا آپ یہ سمجھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو جیسے رجل ہے رجل آنی ہو گیا اس کو آپ سمجھ رہے ہیں حالت جر میں یہی نا اس کو حالت جر میں سمجھ رہے ہیں یہ بہت بڑی گلتی ہے یہ حالت رفع میں ہے یہ حالت جر میں ہے ہی نہیں اس کا حالت جر ہوگا اگر دکت ہوگا آپ کو سمجھنے میں تو انشاءاللہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا میرا جس میں میں نے اراب کو پڑھایا تھا اور اراب کو ڈسکیشن کیا تھا اس کو پڑھایا اس کو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار دے گا تب آپ کو کلیر ہوگا ہم لوگ کیا گلتے ہیں نا کرتی کہ یہ زیر کو ہم لوگ جر سمجھ لیتے ہیں کبھی زیر کو جر میں سمجھے گا اور زبر کو کبھی بھی کبھی بھی حالت رفع میں سمجھے گا تو فس جائے گا وہاں کنفیوز ہو جائے گا تو کبھی زیر زبر پیش کو کبھی اراب نہ سمجھے گا اراب کا معاملہ ہی کچھ اور ہے اراب کسی اوری چیز کو کہتے ہیں اس کو نہ ہرکات کہتے ہیں ضبر ضر پش کو ۔ یہ حالت رفع میں سب سے پہلا اس میں KPا بھی حالت رفع میں سب سے پہلا اس میں ہم نے کب palette اتہا فائل کو سب سے پہلا دیکھاتا بھی حالت رفع میں سب سے پہلے اس میں اس میں فائل تو بات نہیںنا پڑتے اگر فیل پڑھنا شروع کے تب اس مبتدہ میں دیکھا تھا ہم نے مبتدہ میں دیکھا تھا اور دوسرا ہمارا خبر ایک 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 اگزامپل بول دی اس کو ایک ایک اگزامپل یہاں لکھ دیتا ہوں زیدن سالوں ٹھیک ہے اور رجلوں ناکلوں بھی کہہ دیتے ہیں زیدن سالے ہونی زی لے لیتے ہیں لوگ ٹھیک ہے خبر بھی کر لیتے ہیں یہی ہو جائے گا اس کا بھی ہو جائے گا وہی ہو جائے گا دونوں کا ہو گیا چلو ٹھیک ہے تیسرا ہم نے کب پڑھا تھا انہ میں منصوب جاتا تھا کی رفا میں جاتا تھا انہ اس کا کوئی تعلق نہیں انہ منصوبات میں آتا ہے انہ نسب میں جاتا ہے انہ کے وجہ سے اب بھی تو پڑھا آپ نے اب بھی تو بولا فائل ماشاءاللہ براس کلیئر ہو گیا ان چار وجوات کے بنیاد پر آپ کو حالت رفا میں کوئی بھی اس نظر آئے گا یہ ایزی ہے یہ ایزی ہے لیکن جب منصوبات کے طرف میں آنگے ہیں تو منصوبات میں آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا اس لئے ہم آج منصوبات کو ہی ڈسکس کریں کیونکہ منصوبات مفول میں بھی آتا ہے نا تو منصوبات اس لئے میں آج ہی ڈسکس کریں گے جی اب آتے ہیں منصوبات کے طرف پہلا اس میں جب ہم نے حالتیں منصوب کی طرف میں دیکھا تھا حالتیں نصب میں دیکھا تھا کون تھا مفول تو بہت بات میں پڑھا ہم نے شروع کی بات آ رہا ہوں میں یہاں جائے اسم میں جائے اسم کی کٹے گری میں جائے ہے کہ ابھی تو بول اپنے ابھی بولگا رہا ہے بھول جا رہا ہے انہا کے اسم ہاں اسم انہا Mobile ایک ایک ایگزامپل بول دے ھائے 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 دوسری میں آتے ہیں دوسرا ہم نے کب دیکھا تھا کوئی کسی کو یاد آرہا ہے دوسرا ہم نے دیکھا تھا ماں کی خبر جب ہم نے جملہ اسمیاں میں نفی پیدا کیا تھا ماں کے ذریعہ تو اسمو ماں اس کی ایکزامپل میں نے قرآن سے دیا تھا ماں کب بولا گیا تھا یہ لفظ اور یہ حالت نصب میں اس وجہ سے ہے ماں کی وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ جب کسی اسم کو یعنی جملہ اسمیاں میں ہم نفی پیدا کریں گے تو ماں کو شروع میں لگائیں گے اور اس ماں کی وجہ سے خبر جو ہے ہمارا حالت نصب میں چل جاتا ہے اور انہ کی وجہ سے ہمارا مبتدہ حالت نصب میں چل جاتا تھا اور ماں آزہ بشرن یہ اس وقت زولیخہ نے کہا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا سوری ہاں وہ حضرت زولیخہ نے نہیں کہا تھا انہوں نے ان کی سہلیہ جب آتی ہے تب کہا تھا انہوں نے جب انگلی کاٹ لی تھی انہوں گئے جی اس کے بعد اس کے بعد ہم نے حالت نصب میں کون کون سا دیکھا تھا جلی بتا ہے یاد کر رہے ہیں یاد نہیں یہ سب بول رہے ہیں اس لئے میں نے بتایا نا بیسک کو شروع سے کرنا پڑے گا لائے نافی جینس لائے نافی جینس سب سے بیدہ پریشان اس لئے سے کرتے ہیں کیونکہ لا بہت سارا ہے ایک لا نہیں بہت سارا ہے جی جگہ تو نہیں بن رہا لیکن یہ پر کرنا پڑے گا اور بتا ہے چوتھا نمبر ہم نے لیا حالت نصب میں کسی عصم کو ہر فنیدہ پڑے تھے ہم نے ہر فنیدہ میں کب آیا تھا ہر فنیدہ میں کب آیا تھا بتائیں جڑا منادہ پہ آتا ہے منادہ پہ آتا ہے کب جب وہ مدابن کر آتا تھا جیسے اس کی پیاری مثال یہ تھا عبداللہ عبداللہ اگر ہم نورمال لکھتے ہیں تو یہ عبداللہ ایسے آئے گا ٹھیک ہے عبداللہ ہی ہے اور جب اس میں یہاں حرف نیدہ لگے گا تو یہ حالت نصب میں چڑھ جائے گا عبداللہ یا عبداللہ ٹھیک ہے اور ہم جو دعایں پڑھتے ہیں ربنا یہ بھی وہی اسی میں کہٹے گری میں آئے گا یا اگرچہ حضف ہے وہاں چھپا رہتا ہے لیکن وہاں پہ یا رہتا ہے اور ربا ربا آپ پہ جو زبر مل رہا ہے شد کے ساتھ وہ آپ پہ ربا یہ مل رہا ہے وہ حرف نیدہ کی وجہ سے اور نہ حالت جرمیانی مدافع را فیلے ہیں وہ جی پانچو آر آخر بتا دے ایک دم اس کو بتانی پہے گا تو پھر کیا مسئلہ ایک دم ہی پانچو آر کوئی اس منصوب کب ہوا ابھی بتاؤں گا ملے گا اوہ 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 یاد کرلے یہاں پہ یہاں پہ اپنے ذہن کو مضبوط کرے کیونکہ یہ چیز آپ کے ذہن میں نہ بیٹھا تو آپ کا عربی سیکھنا بیکار پورا کا پورا جو آپ نے آٹھ مہینہ ساتھ مہینہ جتنی محنت کی یہ چیزیں آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھی تو آپ کو اندر بیسیک مضبوط نہیں ہوئی آگے جا کر کہ آپ بہت گلتی کریں حالت رفع میں کوئی اسم کب آتا ہے جب وہ اسم مبتدہ کی طور پر آئے مبتدہ کا یہ رول تھا مبتدہ ہمیسہ حالت رفع میں آتا ہے اور اس کا خبر بھی حالت رفع میں آتا ہے تیسرا ہم نے دیکھا تھا فائل جب ہم نے فیل پڑھاتا تو فائل ہمیسہ حالت رفع کی طور پر آئے گا چوتھا ہمارے پاس آیا تھا نائف فائل ایک دم ایزی ہے مجرورات میں ہم نے پڑھاتا تو مجرورات میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا مضاف علے جو تھا ہمارے پاس حالت ہے جر میں ہمیشہ آتا تھا اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور ایک دم ایزی ہے ارکو جر اگر کسی اسم سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے تو وہ اسم بعد والے اسم کو حرف جر میں ڈال دیتا ہے اور حرف جر کون کون سی تھی مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے سب نے پڑھا ہے دس میں نے پڑھا تھا غلیبن دس پڑھا تھا نا میں نے دس ٹھیک ہے منصوبات کا جو کیٹہ کری ہے وہ صرف پانچ پڑھا کے نہیں ختم ہوتا ہے پانچ کے بعد اور بڑھتا ہے اتنا بس یاد رکھ لیا کر لکھ رہا ہے تو لکھ لیجے انشاءاللہ ٹھیک ہے نہ تو بعد میں کلاس کے ریکارڈنگ دیکھ کر کے اس کو لکھ رہے ضرورت پڑھے گا نوٹ بنانے کے طرف پر منصوبات میں پہلا ہم نے پڑھا تھا اسم انہ کسی اسم کے شروع میں اگر انہ لگتا تھا اور یہ جملہ اسمیاں کے اندر زور پیدا کرتا تھا لیکن جیسے ہی انہ لگنے کے وجہ سے ہمارا جو مبتدہ ہے وہ حالت رفع سے نصب چلا جاتا تھا اور جیسے مثال میں نے یہاں پہ لیا ہے انہ زیدن جالسون یقینا زید بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے اسمو ماں اسمو ماں جو تھانا یہ نفی پیدا کرتا تھا کسی جملہ اسمیاں کو اندر نفی یعنی منفی بنانے کی حملیں دیکھا تھا کسی بھی جملہ اسمیاں کے شروع میں ماں لگا دیں گے تو اس ماں کی وجہ سے ہمارا جو خبر ہے وہ حالت نصب میں چلا جاتا ہے یہ سمپل ہے اگرم ایزی ٹھیک ہے تو میں نے ایک مثال دیا تھا خوران مجید سے ماں حاضر بشارن یا پھر ہم یہاں بھی استعمال کر سکتے ہیں ماں زیدن جالسن ماں زیدن جالسن سمجھنا رہا ہے لکھنے کے ضرورت نہیں ہے تیسرا ہم نے دیکھا تھا لا نفی جنس یہ لا نفی جنس یہ کیا کرتا ہے یہ کسی اسم کے پہلے آئے گا اس کے بعد والے اسم کو حالت رفع سے نصب میں کرے گا تنوین ہٹائے گا اور اس کو نقرہ لے کر آئے گا معرفہ نہیں لائے گا وہ تین کام کرے گا پہلا تنوین ہٹائے گا نصب میں لائے گا اور اس کو نقرہ لے کر آئے گا مثال قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت یعنی سورہ بقرہ کی پہلی آیت دوسری آیت میں پڑھ لیں ذالیکل کتابو لا رعیپا لا الہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ دیکھنا نا الہ کوئی الہ نہیں ہے اور اس کا کام کیا تھا کوئی بتا پائے گا یہ لا الہ نفی جنس کام کیا کرتا ہے اپنے بعد کے آنے والے مکمل طور پر نہیں اس کو یاد رکھیں اس کو سمجھنا ہوگا کیونکہ اس سے میں بتا رہا ہوں دیکھیں جو گہرا نقطہ ہوتا نا قرآن مجید کے اندر لا الہ نفی جنس کیا کرتا ہے اپنے بعد والے اسم کی جنس کی خبر میں سے اس کی پوری جنس کی نفی کرتا ہے لا رعیبا رعیب جو ہے نا یہ شک کے لیے آتا ہے اس کی جنس کو یعنی شک نام کی ہر ایک شئے کو نفی کرتا ہے کس میں ہے خبر سے فی ہی فی ہی کی ضمیر گدر جا رہا ہے قرآن کی طرف یعنی شک نام کی کوئی بھی چیز نہیں آئے گی لہذا اللہ نے لا کا ماہ استعمال کیا یہاں اللہ ماہ بھی استعمال کر سکتا تھا لیکن ماہ میں وہ تاقید نہیں آئے گی نفی کے اوپر جتنا لا نفی جنس پر آئے گا یعنی قرآن مجید پر رتی براور بھی شک نہیں ہے تو اب جب لا رعیبا فی ہی پڑھیں گے نا تو اندر سے وہ آپ کے اندر وہ فیلنگس آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس قدر زور میں یہ بات بیان کر رہا ہے کہ اس میں رتی براور بھی شک نہیں ہے اب اس کا ترجمہ پوسیول ہی نہیں ہے نا ہم ایکسپریشن سے بتا سکتے ہیں ظاہر باتوں وہ ہم فیل کر سکتے ہیں ظاہر باتیں کہ کوئی ترجمہ کے اندر وہ ایکسپریشن نہیں آتا ترجمہ میں تو لکھا ہوا نظر آ جاگا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کیا مزا آیا پڑھا کے مزا ہی نہیں آیا آپ کو اچھا اس کے بعد ہم نے ریکھا چوتھا نمبر کہ جب ہمارا منادہ مضاب بن کر کے آتا ہمارا تو وہ حالت رفع سے نصب چلا جاتا تھا اور پانچ وہ سب سے ایزی تھا مفوول بس بات ختم لیکن اب ہم آگے پڑھتے ہیں میں اس کو مٹا رہا ہوں ٹھیکیا کوئی سوال ہے یہاں تک کوئی سوال ہے ناشا لیا اب ہم آتے ہیں مفوول کو تھوڑا ایکسپینڈ کرتے ہیں مفوول کے بارے میں ہم نے نورمل جو مفوول اب تک ہم پڑھتے ہیں وہ نورمل مفوول تھا لیکن مفوول کو عرب والوں نے عرب کی گرامر والوں نے اس کو ایکسپینڈ کیا مفوول کو ایکسپینڈ کرنے کے ساتھ انہوں نے ایک لقب دیا ایک نام دیا ایک عنوان دیا اور وہ وہ تھا مفائل خمسہ مفائل خمسہ خمس کا معنی جانتے ہیں آپ لو وہ خمیس تھا یہ خمس نہیں وہ خمیس ہے خمس کا معنی ہوتا پانچ مفائل یا خمسہ مفول کی جمع مفائل اور خمسہ یعنی پانچ مفائل پانچ مفول اب انشاءاللہ ہم طرف پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کو گوھر سے سمجھنے کی ضرورت ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہ اور انشاءاللہ ہم پھر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت رکھوں گا پھر آپ پہچانیں گے کہ یہ مفول کون سا مفول ہے اب جو ہم نورمل پڑھے جیسا ہم نے پہلے پڑھا تھا فیل کے بارے میں پڑھا تو ہم نے نورمل فیل پڑھا فیل مداری یا فیل ماضی پھر تھوڑا ایکسپینڈ کیا ہم نے تو معلوم چلا ہے فیل معروف بھی تھا فیل مدارے معروف پھر ہم نے الگ سے نام پھر پڑھا ایک نا فیل معروف کے ساتھ اس کی اے بس میں جو پڑھا ہم نے ایک مطلب جو ہم نورمل پڑھتے ہیں جیسے مثال کی طور پر کوئی ایک جملہ بولے جملہ فیلیا بولے ایک جملہ فیلیا بولے جس میں مفہول آ رہا ہو ایک جملہ فیلیا بولے جس میں مفہول آ رہا ہو پران کی کوئی آیت پول دے پران کی کوئی آیت نہیں نورمل بول دے نورمل ہاں ہاں جملہ فیلیا میں بول رہا ہوں میں دربا یا دربا ہاں دربا ایسے ہو جائے گا دربا ایسے ہو جائے گا یہ غلط ہو جائے گا دربا زیدن دربا زیدن خائمان کیسے ہو جائے گا کیا بول رہے ہیں ہاں ہاں جی کوئی بار نہیں دربا زیدن حامیدن اچھا یہاں ہمیں واضح طور پر معلوم ہے یہ ہمارا فائل ہے یہ فیل ہے اور یہ مفہول ہے اس مفہول کو جو ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں اس مفہول کا نام ہے مفہول بیہی اس مفہول کو جو ہم اب تک پڑھتے آئے ہیں اس مفہول کا نام تھا مفہول بیہی اب جب کبھی ہم کسی جملہ فیلیا کے اندر اس مفہول کو دیکھیں گے جس پر فیل واقع ہو رہا ہو جس پر فیل واقع ہو رہا ہو ایسے مفہول کو ہم کہیں گے مفہول بیہی یاد کرنے کا طریقہ یاد کر لیں بیہی کا معنی کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ کا لفظ اس کا مطلب یہ بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی جس کے ساتھ فیل واقع ہو رہا ہے لہٰذا اب اس کے ذریعے سے مفہول بیہی یاد کر لیں کہ جس پر فیل واقع ہو رہا ہے یعنی اس کے ساتھ فیل ہو رہا ہے اس کے ساتھ فیل ہو رہا ہے لہٰذا اس مفہول کو مفہول بھی ہی کہتے ہیں یاد ہو گیا ایک دم ایزی طریقے سے رٹا نہیں مارنا پڑے گا ایک دم آسان تھا یہ پہلا تھا ہمارا اس کو اور ایک مثال کر لیتا ہوں ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں جیسے ہو گیا خلاق اللہو الانسانہ ٹھیک ہے یہ مفہول ہمارا کیا ہے یہ مفہول نہیں نہیں یہ مفہول کیا نام کیا ہے مفہول بھی ہی ہے ماشاءاللہ تعالیٰ جی اب ہاتے ہم دوسرے والے پہ آپ نے بولا ذرا بہت زیدن حامیدن آپ نے بولا کہ میں نے زید کو مارا یا پھر میں اس کو اور کر دیتا ہوں آسان آپ مار رہے ہو اور آسان کر دیتا ہوں میں میں ایسے بھی کہا سکتا ہوں اس کو زرب تُو میں نے مارا زید کو مار دیا زرب تُو زیدن میں نے زید کو مارا یہ عام جملہ اچھا اس کو اگر اس میں تاقید پیدا کریں گے جو کیا کریں گے فیل ماضی اس کو یاد رکھیں فیل ماضی میں تاقید پیدا کرنے کے لئے شروع میں قد یا لقد لگا دیں گے زرب تُو زیدن میں نے یقین میں نے مطلب ایسے نہیں مارا ہوں سچی میں ٹھیک ہے آپ نے مارا اس کو آپ سے سوال ہوا کیوں مارا آپ سے سوال ہوا کیوں مارا بھائی وجہ کی آتی مارنے کی تو آپ نے اس کو جواب دیا زرب تُو زیدن تادیبن تادیب کہتے ہیں عدب کے لئے عدب سکھانے کے لئے اب یہ تادیبن حالتِ نصب نہیں دیکھا آپ کو تادیب عربن آپ کو حالتِ نصب میں دیکھنا نا جی اور یہ حالتِ نصب میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مفعول بن کر آ رہا ہے اور اس مفعول کو یعنی جس جملہ فیلیا کے اندر اس فیل کے ہونے کی وجہ بتائی جائے جس جملہ فیلیا کے اندر اس فیل کے ہونے کی وجہ بتائی جائے ایسے اسم کو حالتِ نصب میں ڈالا جاتا ہے ایسے مفعول کو عربی میں کہتے ہیں مفعول لہو آپ سے پولا آپ نے بتایا کہ ضربہ زیدن حامیدان میں نے بتایا ضربہ زیدن میں نے زید کو مارا ایسے بھی کر سکتے ہیں میں نے شارٹ کر دیا آپ کو آپ نے کہا ضربہ زیدن میں نے زید کو مارا آپ سے سوال ہوا کیوں مارا وجہ کیا تا ہے اسے ایوے پٹ ریا تو آپ نے کہا کہ میں نے اس کو تعدیباً میں نے اس کو عدد سکھانے کے لئے مارا اور جس اس پرپس بتائی جائے اگزیکٹلی جی اب لہو کا معنی کیا ہوتا ہے اس کے لئے یعنی وجہ کے لئے سیمپل ہے نا یاد کر ایسے کر کر کے جی آپ سے تیسرا سوال ہوا کب مارا مار کے ہاتھ پر توڑ دیا اب وجہ بتاؤ اب سوال ہو رہا آپ سے پولیس پکڑ دیا آپ کو سوال ہو رہا کب مارا آپ پورا یہ بن رہا تو آپ نے مارا تو سب کچھ بتانا پڑے گا نا تو آپ سے ہاں آپ سے سوال ہوا ضرورتو زیدن اچھا مجھے ایک مجھے سب کائپ ہو گیا ہے لگنا بہت زیادہ ہی ٹاف ٹاپک تھا کیا اچھا 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 ضرورتو زیدن اچھا آگے ضرورتو زیدن ضرورتو زیدن ضرورتو زیدن اچھا ہے آپ سے سوال ہو رہا ہے عدب سکھانے کے لئے تو مارا کب مارا تو آپ نے بولا میں نے اس کو رات میں مارا تو آپ نے بولا لائی لائن یعنی رات میں مارا آپ نے اس سے دوسرا سوال آپ سے ہوا کہاں مارا جگہ کیا تھی تو آپ نے بولا میں نے اس کو مارا امامل مسجدی مسجد کے سامنے مارا میں نے اس کو اب یہ امامل میں یہ جو حالتِ نصب میں دیکھ رہا نا یہ امامل مسجدی تو یہ امامہ سمجھ میں آرہا آپ کو امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے کو امام سے آپ یاد رکھیں گے جو امام سامنے میں ہوتا ہے تو اس سے یاد رکھیں گا ماں ہم مداف ہے نا لیکن مداف حالتِ رفعہ نصب جر میں کیسے پتہ چلے گا مداف سے معلوم چلتا ہے مداف ہمیں بتائے گا کیا حالتِ رفعہ میں ہے نصب میں ہے جر میں یہ حالتِ نصب میں ہے یہ تو آپ سے تیسرا سوال ہوا ہاں بولے ہاں تو وہی ہے نا جی اور ایسے مفعول کو کہتے ہیں مفعول کہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں مفعول فیہی مفعول فیہی فیہی کا معنی اس میں پارمے میں جگہ بھی آ جاتا وقت بھی آ جاتا ہے یعنی اس وقت میں مارا اور اس جگہ میں مارا گھنے تو اب آپ یاد رکھ لیں کہ ایسے مفعول یا ایسے اسم جب کبھی جملہ اسمیہ کے اندر وجہ بتانے کے لئے تو وہ مفعول Wonderful کہے لائے گا جگہ اور وقت بتانے کے لئے جگہ اور وقت بتانے کے لئے تو وہ مفعول مفعول فیہی ہو جائے گا یحوہ سا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوا یہا یعوم علس نینی کیوں ہے دن ہے اور یہ وقت بتا رہا آپ کو یہ وقت بتا رہا ہے یعنی وقت بتانے کی جگہ پہ اور آپ کو خران مجید میں جہاں بھی کہیں بھی وقت بتا رہا ہوگا آپ کو جملہ فیلیہ کے اندر وہاں یومونہ پڑھ کر کے وہاں پہ یومہ لکھا ہوگا کور کریے گا یعنی یہاں پہ آپ کا لیلن حالت نصب میں آیا کیوں کیونکہ یہ مفعول فیہی ہے اور یہ اچھا یہاں پہ مارا ہوا ہے یہ یہاں کیوں آیا کیونکہ یہ مفعول فیہی ہے اور یہ جگہ بتا رہا ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا مفعول فیہی کو ضرف بھی کہتے ہیں کیکہ اور ضرف دو طرح کا ہوتا ہے ضرف مقام زمان کیکہ یہاں مٹانا پڑے گا میرے کو اچھا یہ یہ ہوگیا نا یہاں پہ clear ہوگی نا حیلہ ہوگیا دوسرا ہوگیا مٹانا پڑے گا جگہ کامیں گریب کا چھوٹا بھوڑے چھوٹا آگے جی کوئی سوال تین ابھی ہم نے پڑھا تین میں آوازے کر لیں گے آپ لو clear ہو جائے گا سمجھ میں آ جائے گا confirm کر پائیں گے کونسا مفعول فیہی تھا کونسا مفعول بیہی تھا لہو تھا اور تیہی ہے ٹھیک ہے چوتھا میں چلتے چوتھا میں زور نہیں دیں اس کی وجہ یہ ہے چوتھا میں زور نہیں دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے ایکزامپل بہت کم ہے مفعول ماہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ اس کی مثال ہم نورمل لیتے ہیں چونکہ قرآن مجید میں ایکزامپل اس کی ملی نہیں ماہ کا معنی ہوتا ہے ساتھ میں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں ضرب تو ضرب تو آپ نے مارا وہاں حامیدن اب یہ جو حامید صاحب آ رہا ہے نا سب میں یہ حامید صاحب آ رہا ہے نا یہ شریع کے جرم ہے آپ کا یعنی یہ آئے گا آپ کو اس کو کہتے ہیں یہ واہ جو ہے نا ہاں یہ واہ ماہ کا معنی میں آتا ہے اور واہ ماہیا کہتی اس کو اس واہ کو کہتے ہیں ماہیا یعنی یہ شریع کے جرم ہے ماہ حامیدن مطلب ہو گیا کہ آپ حامید کے ساتھ مارے تو اس کو بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ واہ سے واہ کے بعد آئے گا اگر سے آپ کو یہ ظاہر نظر آ رہا ہے یہ فائل لیکن یہ فائل نہیں ہے یہ مفعول ہی ہے اس کا وجہ یہ ہے آپ بھی مار رہے یہ بھی مار رہا ہے تو کام جو کرتا اس کو فائل کہتے ہیں جس پر عمل ہو رہا ہے وہ ہوا مفعول نا یہ تو مار رہا ہے ہاں ایراب سے تو پہچان جائیں گے ظاہر بات ہے اور ایراب کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب کسی جملہ فیلیا کے اندر واو کے بعد کوئی اس محالت نصب میں آ رہا ہے تو وہاں گوھر کریں گے وہ ہمارا مفعول ماہ ہو ہے مفعول ماہ ہو ہے تو اس کو کہتے شریع کے جرم اگرچہ فائل نظر آ رہا ہے لیکن یہ فائل نہیں کہلے گا یہ مفعول کہلے گا کیونکہ یہ اصل میں آپ کا ساتھ کھڑا تھا مار آپ رہتے ہی دیکھ رہا تھا تو اس لئے اس کو فائل کہا جا رہا ہے شریع کے جرم ہے یہ اس کو شریع کے جرم کہتے ہیں تو یہاں اگرچہ آپ کو mind دینے کی زیادہ ضرورت کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوا تھا حدیثوں کے اندر استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر لگ بگ نا کے برابر استعمال ہوا پانچوے کو کہتے ہیں مفعول مطلق اب یہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہو گئی کیونکہ یہ بڑا جبرجس چیز ہے آپ نے کہا ان کو یہ ہی لے کے چلتے ہیں ضرورت میں نے مارا میں نے مارا اسے یہ سمجھے کیا ہے اس کو غور کریں یہ اصل میں اسی کا تین مزدر کو استعمال کیا گیا ضرب کا معنی ہوتا ہے اس نے مارا ید ریبو وہ مارتا ہے اور ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا یعنی جو مزدر ہے وہ حمل عرب کیا کرتا ہے مفعول مطلق کے مطالق جب کسی جملہ فیلیا کے اندر اس عمل کو زیادہ زور دینے کے لئے استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے مزدر کو حالت نصب میں کر دیتا ہے ضربا تھا ضربا کو مزدر کو حالت نصب میں کر کے اور بیچ والے کو ساکن کر کے ضربا کر دیا تو اس کا معنی ہوا ہے میں نے اس کو مارا جیسا کی مارنا چاہیے تھا میں نے اس کو مارا جیسا کی مارنا چاہیے تھا اس کی قرآن مجید اس کا ترجمہ آپ یہ کر سکتے ہیں میں نے اس کو طبیعت سے مارا یہ آپ ترجمہ کریں جب وہ جس لے گا تو اس کا معنی ہمارے ہاں ہمارے لینگویج میں اس کا یہی معنی ہوگا کہ میں نے طبیعت سے مارا اس کو میں نے ہاتھ پر سب توڑ تڑ دیا مطلب مارنے لائک مارا اس کو ایسے نہیں دو پڑا کا مار کے چلائے مطلب ہاتھ گھوسا جو ملے سو مارے اس کو تو ہمارے زمان میں جو ترجمہ ہوگا اس کا ذربتو ذربن میں نے طبیعت سے اس کو مارا مطلب ہاتھ پہنچا دیا تو یعنی یہ اصل میں کیا کرتا ہے مفعول مطلب کیا کرتا ہے یہ فیل کی تعداد بتانے کے لئے یا فیل کے اندر زور پیدا کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا میرے ذہن سے تاں نکل رہا اس کا جو ایکسامپل ہے وہ میرے ذہن سے نکل رہا ان شاء اللہ میں بھیج دوں گا مفعول مطلب میں تب بھی ہم بہت ایکسامپل مل جائے گا وہاں آپ دیکھیں مل جائے گی میں دیتا ہوں آپ کو ایک ہے میرے ذہن میں آگیا وہ دیتا ہوں انشاء اللہ تو آپ کو clear ہو جائے گی یہ ہمارے پاس تھا مفعول خمسا یعنی پانچ مفعول ہم نے پڑھا سب سے پہلا مفعول ہم نے کون پڑھا مفعول بھیھی کیا وجہ تھی اس کی کون بتایا مجھے مفعول بھیھی کے معنی کیا تھا کیس معنی میں آنا تھا مفعول یہ ہاتھ کے لئے مفعول بھیھی کا بات ہے مفعول معا نہیں بتایا مفعول بھیھی پہلا مفعول جس پر فیل ہو رہا ہے جس پر فیل ہو رہا ہے اگزامپل ایک دیتے فٹا فٹ ذرا ذرا زیدن حامدن تو حامدن یہاں پہ مفعول بھیھی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ دوسرا بتایا مفعول لہو وجہ بتایا جا رہا ہے وہ فیل ہونے کی وجہ بتایا جس پر ٹھیک ہے مفعول لہو ہوں گی یہ مثال دیتے ایک بار تابیدن تادی بن تادی بن جی ٹھیک ہے وقت یہ جگہ بتانے کے لئے مفعول معا ہوں شریک جرم اس کے ساتھ جو عمل کر رہا ہے اور پانچوہ مفعول مطلق زور پیدا کرے گا اس فیل کے اندر زور پیدا کرے گا چلے چھیک ناشااللہ جی اب میں دو چار ایکزامپل نکالتا ہوں قرآن سے ایک میں رکھ جائیں بہت ہم 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 انشاءاللہ قرآن کی ایک آیت ہے قرآن کی بہت مشہور آیت ہے اچھا یہ بتائیں آپ یہ کیا ہے یہ کیا ہے بہت کچھ ہے لائے نفی جنس بھی ہو سکتا ہے لائے نہیں بھی ہو سکتا ہے اور لائے آمر بھی ہو سکتا ہے ہاں چکی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میں بتا رہا ہوں گا یہ کیا بتائیں آپ لوگ لا تکولو لا تکتلو اچھا اس کا معنی کیا ہے تکتلو کا معنی کیا ہوتا ہے تکتلونا تھا تکتلونا تھا یہ نونا تھا نہیں لا تکتلونا لا تکتلونا اس کا درجمہ کرے تکتلونا تکتلونا ہو جائے گا لا تکتلونا اس کا درجمہ کرے تکتلونا تم سب نہیں قتل کرتے یا تم سب قتل نہیں کر رہے ہو یہ معنی اس کا تکتلونا کیا ہوا تم سب قتل کر رہے ہو لا تم سب قتل نہیں کر رہے ہو یا نہیں کرو گے اب میں نے اس کو مدارک خفیف کر دیا لا تکتلو مت کرو اللہ نفی ہوگی اب یہ لا تکتلو تم سب قتل مت کرو اولادکم اولادکم اب یہ اولاد کیوں حالت نصب میں آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یعنی یہ مفہول بھی ہی ہے اور یہ مرکبیں اضافی بن رہا ہے بس اس کو پہچانیں انشاءاللہ لا تکتلو اولادکم مت قتل کرو اپنے اولاد کو خشیتی خشیتہ ہو جائے گا خشیتہ خشیتہ املاقین پہلے آتے ہیں یہاں پہ لا تکتلو تم لوگ قتل مت کرو اولادکم یہ تو مفہول بھی ہی بن رہا ہے خشیتہ املاقین خشیتہ املاقین مرکبیں اضافی بن رہا ٹھیک ہے سمجھ میں آرہا خشیتہ املاق کا معنی ہوتا ہے مفلسی کے ڈر املاق کا معنی ہوتا ہے مفلس اور خشیتہ کا معنی ہوتا ہے ڈرنا خشیتہ املاقین مفلسی کے ڈر سے تو اب یہ کون سے مفہول بن رہا جی پکا خشیتہ فی ہی ہوگا اس میں جگہ یا وقت بتائے جا رہا ہے جملہ میں کیا بن رہا ہے دیکھیں کیا بول رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے لا تقتلو مت قتل کرو فیل بن رہا ہے فائل بیس کا اندر ہے تم لوگ آگے نا جماع کس ہی گاؤں اولادکم مفہول بن رہا ہے نورمل اور اللہ حکم کر رہا ہے کہ مت قتل کرو اپنے اولاد کو وجہ کیا بتا رہا ہے خشیتہ املاق یہ وجہ بتا رہا نا جی مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو تو یہ جب وجہ بتا رہا تو کون سا وہ ہوا ہے مفہول مفہول لہو مائن کو پریزنٹ رکھنا بس لا تقتلو اولادکم خشیتہ املاق ناہنو نرزاکہم و ایاکم ہم ہی اس کو رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی تو رزق دے دیں گے تو یہ قرآن کی آئر تھی اور آپ اس کا مطلب انیلائز کر پا رہے ہیں کہ اب یہاں پہ جب کبھی مفہول کا ذکر کریں گے تو مفہول صرف مفہول نہیں بولیں گے مفہول بھی ہی مفہول لہو کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ایک دعا کے طرف جب ابو بکر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور وہ تھا جی ترجمہ کریں ظلم تو نفسی نفسی مفہول ظلم ماشاء اللہ کثیران یہ ظلمن کا ظلمن کا یہ آگیا کثیر کا ظلمن کا یہ آپ کا کیا بولتا ہے اس کو یہاں صفت آگیا سوری صفت آگیا یہ ظلمن کا صفت آگیا اب اس کا ترجمہ کریں ظلم تو یا ربی ظلم تو اے اللہ میں نے ظلم کیا نفسی اپنے نفس پر جیسا کی ظلم کیا جاتا ہے یعنی حقیقتاً ظلم کیا میں نے تو اب یہاں پہ غور کر سکتے ہیں ظلم تو نفسی اچھا یہ کون سا یہ یہ حالت سے نصب میں ہے یہ تھی یا متقلم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اپنے بات والے یعنی پہلے اسم کو حالت ہے جیر میں ڈال دیتا ہے وہ جیر کر دیتا ہے تو اصل میں یہ فائل ہی ہے اور یہ حالت ہے نصب میں ہی تھا اس کے وجہ سے جھر میں گیا لہذا یہ مفول ہی کہلائے گا یہ ٹھیک ہے تو یہ مفول کون سا مفول ہوا جی مفول بھی ہی اور یہ اور یہ مفول کون سا ہو گیا مطلق مصالہ یہی تھا اس کی صفت ہو جائے گی یہ مکمل جو ہے نا یہ مکمل یہ مرکب یہ مرکب توصیفی ہے جی 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 یہ تو اس کی صفت ہے نا صفت کی وجہ سے یہ بھی نصب میں چلا گیا جی قرآن کی ایک آیت لے لیتے ہم بہت مشہور آئے تھے نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دیا ساڑھے نو سو سائل پھر آخر میں جب انہوں نے نہیں مانا تو انہوں نے کہا کالا اس نے کہا ترجمہ کریں جی کیا مانا اس کا اے میرے رب لیکن یہاں متقلیم تو دیکھ نہیں رہا یہاں پہ تو میرے رب کیسے کرتی ہے ترجمہ میں ماشاءاللہ وہ بتا رہا ہے زیر میں یہ بتا رہا ہے زیر ہونے کی وجہ سے بتا رہا ہے کہ اس میں ہیڈن ہے وہ ٹھیک ہے ہنی بے شک میں نے یقیناً میں نے دعوتوں کیا مانا ہوا میں نے دعوت دی کس کو قومی میری قوم کو ترجمہ کریں کالا ربی اے میرے رب یقیناً میں نے دعوتوں میں نے دعوت دی قومی اپنے قوم کو اگر یہاں پہ یا متقلم نہیں ہوتا تو زبر ہوتا یا پیش ہوتا جی اگر میں یہاں یہاں متقلم ہٹا دیا زبر ہوتا کیوں ہوتا مفول بھی ہی بن کر آ رہا ہے مفول بھی ہی بن کر آ رہا ہے اور یہ مفول بھی ہی کیوں ہوتا کیونکہ یہ دعوت کا کام کس کر اوپر کیا گیا میری قوم کو پر ہاں جی اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے لیلن وا اور و نہارن لیل مطلب رات نہار مطلب دن یہ ہو گیا مفول بھی ہی ہاں ماشاءاللہ یہ ہو گیا مفول بھی ہی نہیں نہیں ماؤں کیسے ہو جائے گا یہ لیلن و نہارن یہ تو آپ کو وقت پتا رہا نا مفول بھی ہی ہے نا یہ اللہ رب انی دعوتو اے رب میں نے یقیناً دعوت دیا اپنی قوم کو لیلن و نہار دن و رات میں رات اور دن میں نے دعوت دی اپنے قوم کو تو انہوں نے جب یقین کر لیا کہ ان کے علاوہ جو دعوت میں نے دی ان کے علاوہ کچھ جی جی بولے اچھا بھی تھوڑا ذر پہلے میں نے ابھی ایک ہاں ذرف زمان وقان تو ہی ہے اسی کو تو فیہی کہا گیا اب وہ ماں ہوں تو دوسرا تھا نا یہ تو فیہی کیلئے تھا نا فیہی کو میں نے بتایا تھا جی مفول بھی ہی ہیں مفول فیہی ہیں یہ ہی تھا ایک لاسٹ لکھ دیتوں میں ترجمہ اس کا آپ لوگ خود کر لی جائے گا اور وہ ہے اس نے کلام کیا کس نے کلام کیا اللہ کس نے کلام کیا موسی اللہ نے کلام کیا موسی سے کیسا تکلیمن جیسا کہ کلام جی 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 یہاں پہ یہاں ہوگا موسی اسی کا مزدر استعمال ہوگا ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی سوال یہاں تک یہی تھا ہمارا مفول مفائل خمسہ ایک تھا مفول بھی ہی مفول لہو مفول فیہی مفول معو اور اس کے بعد آخر میں مفول مطلخ مین جو ہمارا اعراب عرب کے اندر عربی کے اندر اعراب ہمارا کلیر نہیں ہوا جیسا کہ اب یہ گلتی کیا ان لوگوں نے اس کو میں بھی کلیر کر دیتا ہوں انشاءاللہ کہ رفع نصب جر کو پہچاننے میں گربڑ یہاں کر دیتے ہیں وہ لوگ کہ رفع کو پیش شمز لیتے ہیں نصب کو زبر سمجھ لیتے ہیں اور جر کو زیر سمجھ لیتے ہیں یہ غلطی کبھی زندگی میں مت کریے گا اس غلطی میں اگر آپ رہیں گے زندگی اور غلطی رہ جائیں گے عربی کبھی نہیں سکھ پائیں گے تو میں انشاءاللہ یہاں پہ کلاس اختتام کرتا ہوں اس کے بعد اگر کوئی سوال وغیرہ ہو میں ایک بار اس کو ریپیٹ کروں اعراب آپ کو کلیر کر دیتا ہوں انشاءاللہ تو اختتام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھا اسے ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا اللہ البلاغ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم